کریں گے دو بڑے اہم ستاروں کے بارے میں تو دوستو سب سے پہلے آ جاتا ہے مہک ملک اس کے بعد آ جاتا ہے ایک سنگر زیشان روڑی کے بارے میں تو دوستو ان دونوں کے آپس میں بہت عرصہ ریلیشن چلے بہت سارے لوگ پہلے ٹک ٹوک اور شوشل میڈیا پر ان کی دوستی انتہائی مشہور تھی دوستو اور بہت سارے لوگ ان کے دوستی کے جو ہے گن گاتے رہتے تھے تو بیچ میں کیا ایسا مسئلہ ہوا کہ ان دونوں میں اگر بھی باتیں چلنے لگی کہ زی زیشان روڑی مہک ملک سے شادی کیونکہ مہک ملک انتہائی زیشان روڑی کو پسند ہے تو دوستو ان کے بعد کیا بیچ میں ان کے معاملات ہوئے اور کیا باتیں ہوئی دوستو وہ بھی اس ویڈیو میں کلیر کریں گے اس کے بعد میں یہ دونوں شخصیت کی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ان دونوں نے کیسے اپنا اسٹارٹ کیریئر کا کیا اور اس کے علاوہ یہ اس وقت کتنے پیسوں کے مالک ہیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زیشان روڑی کی تو دوستو زیشان روڑی جو ہے روڑی ان کا جو گاؤں کا جو ہے نام ہے دوستو لیکن زیشان روڑی جو ہے ان کا جو قبیلہ ہے دوستو وہ نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کبھی بھی میوزک انڈسٹی میں نہیں آتے لیکن بھرپور ان کے جو فیملی ریکویسٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک گیت اپنا ریلیز کرایا دوستو اس کے بعد ان کی فسٹ جو گیت تھی دوستو وہ اتنی مشہور ہوئی اتنا پاپولر ہوا لوگوں نے پسند کیا اس کے بعد وہ میوزک انڈسٹی میں بکا ہے علاوہ زیشان روڑی کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کام نہیں کرتا ہے زیشان روڑی کے پاس ساری ایکنمنٹ اپنی خود کی ہیں دوستو میوزک انڈسٹی ساری چیزیں خود کی اپنی ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک چینل کا مالک بھی ہے دوستو جس کے اوپر وہ اپنے سونگ ریلیز کر کے جو ہے اپلوڈ کر لیتا ہے اس کے بعد ٹک ٹوک کی بات کیا جائے تو ٹک ٹک کے اوپر اس وقت ان کے پندرن لاک سے زیادہ سسکرائب رہیں دوستو اور اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب کے اوپر بھی ان کا اچھا خاصا نام ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے مہک ملک کی نام لے لیتے ہیں دوستو مہک ملک کو تو آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے مہک ملک پہلے جو ہے کیا تھا اس وقت کیا ہے تو دوستو مہک ملک کٹھا ہو گیا دوستو ان کو ڈانس کرنے کا شونک تھا لیکن اس کو اپنے گروہوں نے باقائد تریننگ دے کے ڈانس جو ہے سکھوایا ان کو اس کے بعد چھوٹے موٹے پ گاؤں کے حساب سے تو وہاں میں فنکشن ہوتے تھے وہاں پر جا کے یہ ڈانس پارٹیاں کر لیتی تھی تو دوستو اس وقت تو ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن جب ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک فیصلہ باد کی پارٹی میں جب وہاں پر گئی تو دوستو ڈانس کرنے لگی تو ایک شخص نے ان کی ویڈیو جو ہے شوٹ کر لی اس کے بعد انہوں نے اپنے شوشل میڈیا کے اوپر جب وہ ویڈیو لگائی تو اس کے بعد ان کو مشہور اور لوگ جاننا اسٹارٹ ہوئے کہ یہ انسر ہے دوستو اس کے بعد لوگوں نے دھڑا دھڑے ان کو جو ہے اپنے شادیوں میں اور اپنے جو خوشیوں کے پروگرام جتنے بھی ہے دوستو ان میں ان کو بلانے لگے اس کے بعد یہ مالا مال ہونے لگی دوستو ان کو پیسے بھی بہت سارے آنے لگے اور اس کے علاوہ یہ بہت دولت مند ہونے لگی تو دوستو اس وقت اگر میں ایک ملک کی بات کی جائے تو تقریباً پچاس سے ساٹھ کروڑ کی وہ مالک ہے دوستو اس کے علاوہ تیس سے چالیس لاکھ روپے آرام کے ساتھ ایک مائنے کے کما لیتی ہے اگر زیشان روڑی کی بات کی جائے سنگر ہے اس وقت پاکستان میں سرائی کی سنگر ہے دوستو ان کے بھی جتنے بھی گیت ہیں وہ سارے جو ہیں پاپولر ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں دوستو اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی شادی میں کسی بھی فنکشن میں جانے کے لیے دوستو تقریباً دو سے دھائی لاکھ روپے وہ فیس لے لیتا ہے زیشان روڑی اس کے علاوہ جو بقایا پیسے پڑتے ہیں وہ آپ خود جان سکتے ہیں دوستو زیشان روڑی کا کہنا ہے کہ فنکشنوں سے ہم پیسے وہی جو ہے گیت فنکشن میں گا کے وہاں سے پیسے الگ لے لیتے ہیں اور ان کی رکورڈنگ کر کے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر لگا کے وہاں سے الگ ارننگ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اگر ایک گیت زیشان روڑی نے اگر بول دیا کسی پروگرام میں وہاں پر تو ان سے چارج پیسے الگ لے لے گا اس کے علاوہ ان کی خود کی ٹیم ہے دوستو کیمیرہ میں ان س وہاں پر شوٹ کر کے اپنے جو ہے گیت کو اپنے شوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لگا لیتا ہے فیس بک یوٹیوب ٹک ٹوک کے اوپر لگا لیتا ہے دوستو وہاں پر بھی آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوشل میڈیا پر لوگ لاکھوں اور لاکھوں اور کرونوں روپے کما لیتے ہیں تو دوستو چینل کو سسکرائب کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کمنٹ کر کے اپنے رائے کا ایزہ لازمی دیا کریں